دوستو میں ایک بار پھر آپ کے پاس ایک نئی جانکاری لے کر آیا ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں سورے کی چمک سے پر ایک کسی بھی پرکار کا شود کارے کرنا ویگیانکوں کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہے اس لحاظ سے قریب 1.5 کمی چوڑے دو ہزار بائیس اپی ساتھ نام کے اس علکہ کی کھوچ نسندہ انترکش ویگیانکوں کے لیے ایک بڑی سفلتا ہے لیکن کم سے کم ان دونوں میں سے کسی کو بھی پرتوی کے لیے ہاں کرک نہیں کہا جاتا ہے دہنست کے کیندر میں دو ہزار بائیس ساتھ ہے اس شود پر ایک ریپورٹ داسترونومکل جرنل میں پرکاشت ہوئی ہے ریپورٹ کے پرمک لے خک کارنے گی انسٹیٹیوشن فار سائنس کے سکوٹ شیفرڈ نے کہا دو ہزار بائیس ساتھ پرتوی کی ککشہ سے ہو کر گجرے گا جس کی وجہ سے یہ دنیا کے لیے خطرے کا کارن بن گیا ہے حالانکہ اس بات کا کوئی سپشٹ پرمار نہیں ہے کہ الکاپنڈ ورطمان میں یا بھوشے میں پرتوی سے ٹکرائے گا حالانکہ بھوشے میں ویبھند گرہوں کے گروتوہ کرشن کے پرحاف کے کارن انترکش میں پرکرمہ کرنے والی انے پانچ بستوں کے لیے اپنا پاٹھے کرم بدلنا اسامان ہے نہیں ہے ویگیانکوں کے انسار پچھلے آٹھ ورشوں میں کھوجے گئے خگولی پنڈوں میں دوہزار بائیس سات پرتوی کے لیے سب سے بڑا اور سمبھت سب سے ہانکارک ہے ورطمان ککشی پرورتی کے انسار اس الکاپنڈ کو سورے کی پرکرمہ کرنے میں پانچ برش کا سمیہ لگتا ہے موجودہ حالات میں اگر یہ پرتوی کے سب سے قریب آتا ہے تو بھی اس سے اس الکاپنڈ کی دوری کئی لاکھ کلومیٹر ہوگی تو ڈرنے کا کوئی کارن نہیں ہے لیکن اگر کسی کارن سے الکاپرتوی سے ٹکرا جاتا ہے تو پرتوی کے وائیمنڈل میں پھیلی دھول کئی پرجاتیوں کے ویلکت ہونے کا کارن بن سکتی ہے ویگیانک آشوست کر رہے ہیں کہ اگلے سو ورشوں میں اس طرح کی گھٹنا ہونے کے کوئی سنکیت نہیں ہے